السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے ذریعے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر حکیم ایمپاسل دہرادون اترکھن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں لقمانی آہیر ویدہ دوستوں آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کی گبت بیماریوں پر خوفیاں امراض پر آپ کو قائد کرتا رہتا ہوں آپ کو ان سے بچاؤں کے ٹپس بتاتا ہوں آپ کو نسخے بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنا خیال خود رکھ سکیں آج مجھے نائٹ فال سوپندوش احترام پر بہت ساری لوگ پریشان رہتے ہیں کہ انہیں نائٹ فال بہت ہو رہا ہے نائٹ فال کا زیادہ ہونا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ نائٹ فال کا نہ ہونا خطرناک ہے یاد رکھیں کہ سوپندوش کا زیادہ ہونا احترام کا زیادہ ہونا نائٹ فال کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی دریل ہے کہ آپ کے جنسی آرگنس جنسی آزا اپنا کام نورمل سے زیادہ کر رہے ہیں سیمین خوب بن رہی ہے ویڑی کی پیدائش اچھی ہے خزانہ منی یعنی سیمین کا جو ٹینک ہے جو خزانہ ہے جہاں سیمین اکھٹی رہتی ہے اس میں کافی نقدار میں کافی کانٹیٹی میں سیمین موجود ہے ویڑی موجود ہے جس کی وجہ سے احترام ہوتا ہے اگر منی کے سیمین کے خزانے میں سیمین نہ ہوتی ویڑی نہ ہوتا تو احترام بھی نہیں ہوا کرتا آپ بے فکر رہیے میں انشاءاللہ اس کا علاج ایسا بتاؤں گا جو آپ کو آرام آ جائے گا عموماً جب نائٹ فال ہوتا ہے تو بندے کی حالت کیا رہی ہے بہت سارے لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں لڑکے ہوں یا لوگ ہوں چھوٹی عمر کے اگر بچے ہیں تو وہ لڑکے کہا جائے گا اور بڑی عمر کے ایچ ایچ اگر لوگ ہیں انہیں نائٹ فال سوپندوش ہوتا ہے تو ان کو مرد کہا جائے گا بہرحال کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو نائٹ فال سپنا دیکھا خواب دیکھا خواب میں اشلیم چیزیں دیکھیں مہنگی چیزیں دیکھیں اور اس کی وجہ سے اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی سپنا نہیں آتا کوئی خواب نہیں آتا کچھ نہیں ہوتا صبح کو پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلا ہے اور وہ کپڑے تلاش کرتا ہے کپڑوں پر گیلاپن نظر آتا ہے وہ گھبر آ جاتا ہے اس حالت میں اسے ٹینشن ہونے لگتی ہے یا کچھ نہیں ہوا کوئی خواب نہیں آیا کچھ نہیں ہوا اور پھر گی نائٹ فال ہو گیا تو یہ دو الگ الگ طرح کے مرض ہیں روگ ہیں ان کا علاج الگ الگ طریقے سے کیا جائے گا سب پر ایک علاج نہیں تھوپا جائے گا اس کا علاج کیا ہے اگر بندے کو نائٹ فال زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا پیشہ بلکل سفیل ہوگا پانی کی طرح نبض جو ہوگی اس کی ترگرم ہوگی مزاج اس کا ترگرم ہوگا اور پاخانہ دن میں ایک سے دو بار آتا ہوگا پیٹ میں گیس ہوگی ہوا ہوگی اور نورمل سے زیادہ گیس بن رہی ہوگی اب اس کا علاج کیا کیا جائے تو علاج اس کا کچھ اس طرح کے سر ہوگا ایک تو اس کے پیٹ کو ٹھیک کیا جائے پیٹ کے ٹھیک کرنے کے لیے آپ یہ نسخہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ریون خطائی لینے ہوگی چار دولہ سوک چار دولہ میٹھا سوڑا چار دولہ اور کھانے والا نمک یہ چار دولہ گندھک آمدہ ساب چار دولہ پودینہ دو دولہ اور نوشادر ٹھیک بھی اچھی والی ایک دولہ اور فل فل دراز پیپل جس کو کہتے ہیں یہ لینی ہے سنج لینی ہے کالی ورچ لینی ہے یہ سب ایک ایک دولہ لینی ہے ان کو الگ الگ پیس کرا پاڈر بنا لیجئے گا دن میں تین بار صرف ون گرام ایک گرام دن میں تین بار کھانی ہے یعنی تین گرام ایک دن میں ایک وقت میں ایک گرام کھانی ہے کوئی بھی وقت آپ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور ایک آپ کو کیپسول بنانا ہے احلام کے لیے احتلام کے لیے یہ کشتا قلع بھنگ والا اپنے ہاتھ سے بنائیے گا بہت اچھا رہے گا کمپنیز کے اگر آپ کشتے لیں گے تو آپ کو اس میں وہ فائدہ نظر نہیں آئے گا اور کشتا بیضا مروف اگر آپ اگر آپ ویدک میں لینا چاہتے ہیں بھسم ککو ٹانڈک بھسم اور بھنگ بھسم دیکھ لیچے لیے کر کے یہ کتنا لینا ہے آپ کو کشتا قلعی جو لینا ہے وہ ایک تولہ لے لیں اور ککو ٹانڈک بھرس کشتا بیضا مروف یہ دو تولہ لے لیں اور رجل بھسم آپ کو لینا ہے ایک تولہ ان تینوں کشتوں کو بھسموں کو اچھی طرح سے آپس میں ملا کر کے آپ کیپسول تیار کریں گے پانچ سو ایم جی یہ ڈبل زیرو کیپسول تیار کریں گے اور صبح شام کے کیپسول آپ جو ہیں وہ لیں گے پانی کے ساتھ دن میں تین بار بھی لے سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کو نائٹ فال ہو رہا ہے نائٹ فال ہونی کی صورت میں آپ اس کا کہ یہ کھانی جیے وہ کھانی جیے اس طرح کا علاج اگر آپ کریں گے تو میں نے سمجھتا کہ آپ اس سے پائدہ حاصل کر پائیں گے ایک جاتے جاتے آپ سے یہ باز ضرور کہوں گا کہ مجھے آپ میری بتائے گئے وقت پر فون کریں گے میں شاہی بیچنے والا حکم نہیں ایکسل پیکسل ڈبل ایکسل ڈھری ایکسل ڈھائی ایکسل بیچنے والا یہ کریم بیچنے والا حکم نہیں میں روگیوں کو ٹھیک کرنے والا حکم ہوں میرے پاس مریضوں کا رش رہتا ہے میں آپ کے فون ہر وقت نہیں سن سکتا اس میں آپ فلیس برا میرے بتائے گئے وقت پر آپ فون کریں گے میں آپ پر اسپیکٹ دوں گا آپ کو فون سن گا اور برا اکرم وہی لوگ اور وہی دوست مجھ سے فون کریں جو بار بار مایوس ہو جاتے ہیں دوائی کھا کر اور انہیں فائدہ نہیں ہوتا میں ان سے یہ ریکش کروں گا کہ لقمانی آئیوویدہ کی لوکیشن دیکھ کر آپ دہرہ دون تشریف لائیے اپنا ویلکم کرائیے اپنی جانچ کرائیے آپ کو اپنی ایراج کی گارنٹی دی جائے گی ہاں ایک بار یاد رکھی ہے جو ایک مہینے میں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے بیماری پندرہ سال سے پال رکھی ہیں اور ٹھیک ہونا چاہتا ہے ایک ہفتے میں دو ہفتے میں ایک مہینے میں ٹھیک کر دو کیسے ہو جائے گا جو زہر تم لکھا رکھا ہے اول لائن دوائوں کے نام پر انہوں نے کیا کیا آپ کے پیٹ میں ہو گا تو میں آپ کے لئے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ خوب خیال رکھئے گا ویڈیو اب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی آپ کسی بھی بیماری سے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بیماری سے گرست ہیں آپ کو کوئی بیماری ستا رہی ہے تو اس کا عراج بھی میں کرتا ہوں مجھے بتائیے گا اور کمنٹ بہت کم کیجئے گا مجھ سے ڈائریکٹ فون پہ بات کیجئے کمنٹ کے جواب بھی میں لے پاتا ہوں اس لیے کہ مجھے وقت ہی نہیں مل پاتا ہے بس سیدھی ساتھی بات آپ سے ہو سکتی ہے آپ کے سمیں کال کے ہی ٹائم بڑھانے والا ہوں آپ مجھے بتائیے اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی بیماری ہزارہ علاج کرانے کی باوجود بھی نہیں جا رہی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاؤں گا کہ آپ کی بیماری کچھ ہی دیروں میں چلی جائیں گی اگر صحیح علاج ملے گا اور صحیح تشخیص ملے گی صحیح آپ کو میڈیسن ملیں گی صحیح ٹریٹمنٹ ہوگا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپنا خوب خیال رکھ دیگا اور لقمانی آئی ایر ویڈا کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیجئے گا پھر ملیں گے